ہاں میسٹر مویا السلام علینا کیا چالیں خیرت ہیں الحمدللہ سر آپ سنائیں کیا علیہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنائیں آپ کیسے ہیں بلکل خیریت ہے سر کیسے چل رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیا آپ مکر لے کہا ہے آج مکر دوسرا آپ نے بنایا ہو رہا ہے سر خلافت کو پتہ نہیں کیا چکروں میں گول پھسایا چلیں مکر کیا ہے آپ اسلام ثابت کرو ہم نے کہا دیا ہم اپنا نام چہر کریں گے اور آئیں گے پاکستان بلکہ افغانستان سیدھ افغانستان جائیں گے طالبان کے پاس ہمیں پانسی دے ختم اسلام ثابت کرو شیخین کا ٹھیک ہے نا یہ مکر ہے یہ مکر ہے بھائی آپ کے بولی آگے لی آ رہے ہیں خلافت ثابت کر رہا ہے دور کی بات ہے اسلام ثابت نہیں کر سکتے شیخین کا اسلام ثابت کرنے سے پہلے اپنا تو اسلام ثابت کر لیں سر آپ اور میں نے کہہ دیا ہم مان لائیں جائیں گے میں کیون ہوں بھائی میں کوئی چیز ہوں میں کوئی ثابت بھی ہو جائے نا کہ یہ شخص کافر ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم جس کو اپنا امام مانتے ہو جس کو پورے امت میں سب سے افضل مانتے ہو نا تم اس کا اسلام ثابت کرو تو میں نے کہہ دیا ہم مان جائیں گے کہ ہم کافر ہیں ختم بات مجھے کیا مانتے ہو مجھے کیا سمجھتے ہو کافر سمجھتے ہو مسلمان سمجھتے ہو تمہارے جو عقائد سے پتا چلتا ہے کہ تم بھئی تم ناسبی ہو میں کٹر وہابی انفی دیو بندی مسلمان ہوں سر اب بتاو مجھے کیا سمجھتے ہو مسلمان سمجھتے ہو ناسبی ہاں ناسبی ہاں مجھے یہ فتوہ لگو جیسے یزید مسلمان تھا مسلمانوں کا خلیفہ آپ وہے سے مسلمان مجھے چھوڑو یزید کو چھوڑو میری بات کرو جیسے یزید صاحب مسلمانوں کے مختلف اقسام ہوتے مسلمان سبح جیسے تو نہیں ہوتے جیسے یزید مسلمان تو آپ ایسے مسلمان ہیں آپ کا نام بھی معاویہ ملتا شکل بھی آپ کی ملتا یزید شکل بھی یزید ہی سمجھتا یا تو آپ سرjin مجھے کافر کہو یا میں سرین آپ کو کافر کہتا ہوں میں نے کہا آپ کو کافر کہا آپ یزید کو کافر سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو مجھے یزید کا کیا پتہ تاریخ کو دے کر میں کسی پر کفر کی فتح کیوں لگا اگر پتہ ہی نہیں تو ادھر کال کیوں کیا بھئی اگر اتنا اپنے دین کا مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر کال کیوں کہنے آئے ہو تو صرف دیکھو سیکھ لو دو تین سال دیکھو سیکھو پھر کال کرو اگر پتہ ہی نہیں ہے مذہب کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا سر مذہب کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا مذہب کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے یہ دیکھ رو اس قرآن سے مذہب کا تعلق کون سا وہ جو بکری کہا گئی تھی وہ جو بکری کہا گئی تھی آدھی تو اس کے بکری کہا گئی ہے وہ جو اب تک گھر میں پڑھا وہ جو اسے کیا پتہ چلے گا جو بکری کہا گئی ہے آئے رضای عاشر کتنے 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 سورے غائب ہو گئے حروف صاحب آ سب بکری کہا گئی بکری بھی بہت بکی تھی نا سب کا آگئی بکری بھی بکری بینس سے بھی زیادہ بکی تھی نا جب جب آئیشہ سے پوچھو نا آئیشہ سے پہلے پوچھو کہ بکری کیا کہا گئی تھی پھر آپ سے جواب مانگو آپ اس کو کمپلیٹ سمجھتا ہو ہمارا جواب وہی ہے کہ پہلے آئیشہ سے پوچھو اپنے مائی صاحب سے پوچھو کہ بکری کیا کہا گئی تھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس قرآن کو کمپلیٹ سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے میں نے عرض کیا آپ اپنے امام سے اپنے لیڈر سے جو جمل میں لشکر لے کے آئی تھی ان سے پوچھیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ازواج متحرات میں سے آئے تحیر وغیرہ اہلی بیت میں سے ہیں ان سے پوچھیں جو ان کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے چھوڑو سر بائی جارہا تمہارا اپنا عقیدہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ شیعوں پر ٹپا لگاؤ اور اپنا چھپاتے جاؤ جب آپ سے ڈیمان کرتے ہیں کہ شیعہ خان کے اسلام پر دلیل لے کے آئے تم بھاگ جاتے ہو جب بولتے ہیں شیعوں کو کہتا ہے شیعہ تم کافر ہو کیونکہ قرآن تمہارا اور ہے ہم کہتے ہیں آئیشہ کا لے کے آئے تو تم چھپ ہو جاتے ہو کہتا ہے ہم جواب نہیں دیں گے یہ آئیشہ جو تم دلیل لاتے ہو شیعوں کے خلاف شیعوں کے خلاف سب سے پہلے جو بھی دلیل لاؤ گئے وہ تمہارے ابوبکر تمہارے عمر تمہارے آئیشہ تمہارے عثمان پہ ہے وہ دلیل امی والا قرآن یہ ہے اپنا قرآن دیکھا کہاں گار میں نے کر گیا مطرم دیکھیں جوڑ دلیل نہیں ہے آپ کی امی کہتے ہیں اس کے قرآن کو بکری کہا گئی ہے وہ آپ کی روایت موجود ہے چھو چھوڑ بولتا ہے یہ ساری روایت ہے منگڑت نہیں کرو اگر آپ سمجھتے ہو کہ منگڑت ہے اپنے عالم کو ادھر لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں آئیشہ کے قرآن پر کیا آئیشہ کا آپ ابھی کہا کہ آپ یزید کو نہیں جانتے یزید کو تاریخ کو کیوں مانتا ہے قرآن کی بات کر تیرا قرآن پر ایمان نہیں تو تاریخ پر کاما بھاگ رہا ہے محترم پہلے قرآن پر اپنے ایمان ثابت کر آپ پہلے اپنے عالم کو لے کے آئے نا کہ اگر تم ابوبکر عمر کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو آئیشہ کے قرآن پر بات کرتے ہیں یا عمر کے قرآن پر بات کرتے ہیں کہ ان کا قرآن ان کا کمپلیٹ تھا ہے یا نہیں تھا اس چیزے تعلیب علم سے بات نہیں کر سکتے آپ منگل صاحب تقیز صاحب فضل احمد صاحب کو کیا تعلین دیتے ہیں آپ اپنا قرآن پر ایمان ثابت کریں آپ تعلیب علم ہیں آپ آپ تعلیب علم ہیں پہلے تعلیب علم سے بات ثابت کریں عمر علمہ کے آپ اسی طرح طالب علیم ہے جیسے یزید جو ہے خلیفہ تھا آپ مجھے بتائیں طالب علیم صاحب آپ پڑھتے کیا ہم تعلیم کیا آپ کی یونیورسٹی کا سامنے بیٹھے تاکہ لوگ یزید کا چہرہ بھی دیکھیں یزید کا چہرہ دیکھنے کے لوگ تڑپ رہے چلے دیکھو لوگو یزید یزید کی شکل دیکھو یزید کے شکل پر وہ کیا کرتے ہیں وہ شیوں سے پوچھو اچھا خمینی کو کلیمان پر لکال کلا ہو اوکے بھائی خمینی نو چڑھو دیکھیں ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے اللہمہ صاحب اللہمہ صاحب یزید صاحب سنیں ہم آپ کی باتیں مانیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ پہلے آئیشہ کے ایمان اسی قرآن پر ثابت کرو یا عمر کا اسی قرآن پر ایمان ثابت کرو یا عثمان کا اسی قرآن پر ایمان آپ چاہتے ہو کہ میں ان کا عدم ایمان اس قرآن پر ثابت کرو میں ثابت کرو بات کمپلیٹ کرو بات یہ ہے بات میری کمپلیٹ ہے آپ دیکھو عائشہ کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو عمر کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو عثمان کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو پھر ہم مانیں گے کہ وہی عشیہ کافر ہے میں مانوں گا کہ عشیہ کافر ہے اگر ہم نے ثابت کیا اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو میں بندہ حاضر ہوں کہ میں ثابت کروں کہ وہ اس قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتے تھے نہ عائشہ کمپلیٹ مانتی تھی نہ عمر نہ عثمان جو ہی عثمان جو کہتے ہیں قرآن جمع کیا وہی کہ عمر جو کہتے ہو کہ تمہارا فاروق ہے وہ نہیں مانتے تھے اس قرآن کو عائشہ خود بارہاں کہتے ہیں کہ اس قرآن میں غلطیاں روایت کہی ہے کہ اس قرآن میں نواقص ہیں اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے اگر تم دلیل نہیں دے سکتے ہیں تم میں دلیل دے سکتا ہوں جو مرضی تم کمپلیٹ ہونے ان کے ایمان ثابت کرنے کے لئے قرآن کو وہ کمپلیٹ مانتے تھے دلیل دے کیا اگر نہیں دے سکتے تم میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور یہ بھی بتاؤ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان یا کافر ہے جو موجود ہے قرآن کو ناقص سمجھے پات کروں یہ اس سوال کے جو قرآن کو ناقص سمجھے مسلمان یا کافر ہے پانچ منٹ کا جواب ہے ناظرین اللہ یاری صاحب ادھر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے لیکن آج تک صرف ابو بکر اور عمر کی ایمان کی بات کر رہا ہے میں اللہ یاری صاحب کو کھلے عام چیلنگ دیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب اس قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرے میں یہ صرف اللہ یاری کو چیلنگ نہیں دے رہا پوری دنیا شیعت کفر شیعت کو چیلنگ دے رہا ہوں کہ یہ پوری ضروریت شیعت اس قرآن پر ایمان ثابت کرے کہ اللہ یاری اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ بھائی تم نے مجھ سے پانچ منٹ وقت لیا ہے بھئی حزید گل سنے تم نے مجھ سے پانچ منٹ وقت لیا ہے دو سوال آپ کے سامنے ہیں دیکھو دو سوال آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھیں بھائی یا تم ابو باکر عمر عثمان عائشہ کا اس قرآن پر ایمان ثابت کرو یا خاموش ہو جاؤ میں ان کا عدم ایمان ثابت کرتا ہوں میں آپ کا کفر سامنے جو سوال او بھائی ہم میری باری باد میں ہیں میں ہم تو مان گئے بھائی سنے لیں معاویہ سنے ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں اگر تم پہلے ثابت کرو کہ عائشہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتی ہے یا عمر مانتا ہے یا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے نا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے تو ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں ختم بات آپ کمپلیٹ قرآن تو مجھے تم ثابت کرو موضوع چینج نہ کرو موضوع چینج نہ کرو جو تم شیعہ پہ تان لکھ آتے ہیں یعزید چھپ کر یعزید خاموش گل سن تم شیعہ پہ جو تان لکھ آیا ہوں تم دیکھو بھائی تمہارے خود خلفاء خود صحابات جس تم تان سمجھتے ہیں وہ خود اس عقیدے کے حامل ہیں تم جب خود ثابت ہی نہیں کر سکتے میں اگر نہیں کر سکتے تو مجھ سے دلیل مانگو میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ناقص مانتے تھے تو تم کیسے شیعہ کو کافر کہتے ہو کس دلیل سے ناظرین اس قرآن کے اس قرآن کی پہلے پہلے آیت کے اندر لکھا ہے دوسری آیت کے اندر لکھا ہے اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کو اس قرآن مجید کے اندر شک کے قائلیں صحابہ اکرام پر جھوٹی روایات من گھڑت روایت ضعیف روایت کے وجہ سے بوتان نہ لگائیں آپ اگر ان پر بوتان لگائیں گے آپ کا ایمان تو ویسے بھی نہیں ہے ان کا ایمان کو کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا مگر میں کہتا ہوں آپ کو چلینتے کر کہتا ہوں اگر صحابہ اکرام کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر انہوں نے پہنچایا کس طرح ہے قرآن اللہ تبرکتہ خود کرائے کہ صحابہ اکرام نے عدل کر کے ذالک کتاب اللہ رہے عدل کر کے انصاف کر کے محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا یہ تو اللہ تبرکتہ خود کرائے آپ جھوٹی روایت کی وجہ سے کیسے کہے سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے اندر نقص کر لیا ہے انہوں نے یہ کہلے آپ اپنی کتابیں تو کھولیں ہر کتاب کے اندر آپ تعریف کی قائل ہیں اور آپ یہاں سامنے بیٹھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے تو بتائیں جب آپ کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان کیسے ہیں آپ ان کے کفر کی ان کے ایمان کی ان کے اسلام کی تب بات کہیں جب آپ خود مسلمان ہو آپ جب خود ہی کفر ہیں تو ان کے ایمان کی کیسے بات کر سکتے ہیں ان کے ایمان کے اندر نقص کیسے نکال رہے ہیں اگر آپ کے اندر ہے اگر آپ کے اندر پہنچے تو نیکسٹ ٹائم رکھو آپ اس قرآن پر ایمان ثابت کر کے دیکھاؤ میں آپ کو چلی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو اسی نیکس ٹائم کے اندر آپ کو آپ کے سامنے آپ کا کفر سامنے کا ثابت کروں گا اور میں چیلنج سے کروں کہ میں آپ مذہب شیعت کا کفر ثابت کروں گا آپ کی کتابوں سے کروں گا تاکہ شیعہ یزید کو دیکھ رہے ہیں آپ کو چیلنج سے کر کر رہا ہوں آپ منگل کو سائٹ پر رکھو مولانا فضل عمد تکیز صاحب کے ساتھ کیا بات کر گئے آپ طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی جورت نہیں رہتا ہے طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی آپ کے اندر پہنچ رہی ہیں اگر آپ کے اندر خلافت پر بات کرنے کی پہنچ رہی ہیں پچھلی بار بھی آپ دس جھوٹ گول کر گئے ہو کہ یہ خلافت ہے یہ خلافت ہے اور آج کہہ رہے کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے پوری دنیا کا اسلام کا پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے جو ابو بکر عمر عثمان صحابہ اکرام مذہب تعلی عظیت امابیہ سارے صحابہ اکرام محنت کر کے ہم تک پہنچائے یہ اسلام ہے تو اس قرآن کے اندر ہے اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے آپ کسی کو مسلمان ثابت کرو گئے آپ کو یہی قرآن پیش کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کو کافر ثابت کر گئے آپ کو یہی قرآن ثابت کرنا پڑے گا اسی قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا میں چلین دیکھ کر کہتا ہوں تمام صحابہ اکرام کا ایمان اسی قرآن پر تھا انہوں نے اسی قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر واحد کفریہ ایک فرقائے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ زلت کی زندگی گزار رہے ہو تم ثابت کرو اپنا ایمان اللہ یہ صحابہ میں چیلیند کر کہتا ہوں ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر میں چلیندہ بھی کیا رہا ہوں ابھی بیٹھ کر ادھر ثابت کر میرے سامنے بات ختم ہے آپ کی تو میرے محترم ناظرین ان سے سوال واضح طور پر کیا گیا تھا سوال کے جواب دیا اس نے ان سے میں نے کیا کہتا میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم کیا آپ یہی سمجھتا ہے کہ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ قرآن کو ناقص سمجھتا ہے یہ یہ جو قرآن کو ناقص سمجھ وہ کافر ہوتا ہے جو قرآن کو ایک منٹ میں نے سنا یزید میں نے سنا نہیں جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے کافر ہے دوبارہ بولو اس موجود ہے قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے اس موجود ہے قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ آپ کی صورت میں کافر ہے نہیں وہ کوئی بھی شخص ہو کافر ہے کوئی بھی شخص ہو اگر شیعہ کافر ہے تو صحابہ ہے تو مسلمان ہے یزید چلا کی نہ کر جو بھٹ کے سامنے جو بھٹ کے سامنے جو بھٹ کے سامنے سجدہ کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے علم کے سامنے سجدہ کرنے والا جس طرح کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے جو بھٹ کے سامنے سجدہ کرے جو بھٹ کو اللہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یزید بولو جس طرح گھوڑے کو اللہ مانے والا کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے اچھا دیکھو ہمارا اسٹال یہاں پہ علم گفتگو ہے اگر تم میرے سوالات میں جواب نہیں دوگے نہیں تو میں خدافزی کروں گا دیکھو یہ سوال جوال بہت آسان ہے جو بدھ کو جو ہندو بدھ کو سامنے ایزی جواب ہے ایمان ثابت کا قرآن ایزی جواب ہے اوکے بھئی ٹھیک ہے بھئی تم اگر میرے سوال دیکھو میں ایک دفعہ پھر تجھ سے پوچھتا ہوں جو بدھ کو اللہ مانتا ہے وہ مسلمان یا کافر اس کا صحیح جواب نہیں دوگے تو میں بات کروں گا آپ سے بسکل سیمپل سا جواب ہے جس طرح گوڑے کو اللہ ماننے والا دیکھو میرے سوال کا جواب نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی شیعہ دنیا میں نہیں ہے کہ جو گوڑے کو اللہ ماننے دیکھو ہم جھوٹے آدمی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی یہاں پہ شیعہ نہیں ہے دنیا میں جو گوڑے کو اللہ سمجھے یا جو علم کو اللہ سمجھے یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے جو جاہل سے جاہل شیعہ ہے وہ عقیدہ نہیں ہے کہ گوڑا اللہ ہے لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بدھ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بدھ کو اللہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کے پوجا کرے یہ کافر ہے کفر ہر جگہ کفر ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں آپ نے کہا پہلے کہا کافر ہے پھر اپنی بات سے پھر گئے جو بولا آپ کافر ہیں جو آپ کی طرح عقیدہ وہ کافر ہے بھئی نہیں اس طرح نہیں ہے جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے کفر ہر جگہ کفر ہے چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیعہ ہو وہ کافر ہے ملاحظہ کریں کتاب المسنف فی الاحادیث والآتار الجزء صحابہ میں تجھے بتاتا ہوں کافر کون ہے تم اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں صرف اسی موضوع پر دیکھیں کوئی عالم آپ کے فرقے کا جائے نا آپ کی طرح نہ ہو کہ مجھے آتا نہیں ہے اور میرے سوالات کا جواب وہ نہ دے میں آپ کے سوالات ایمانداری سے جواب دوں گا آپ میرے سوالات کا جواب ایمانداری سے دیں آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں تاکہ ہم گفتگو کریں کہ عمر کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے عثمان کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے میں نے آپ سے بہت آسان سوال کیا میں نے کہا کہ ایک صحابی کا دکھاؤ کہ وہ اس موجودہ قرآن کو کامل سمجھتا ہو ہم ماننے گا ہم کافر ہیں بھئی میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا آپ کہتا ہم گارنٹی دیتے ہیں بھئی گارنٹی آپ کی گارنٹی سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی شکل یزید جیسے آپ کی گارنٹی پر لانت آپ دلیل لے کیا ہو نا کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے آپ کی باستو کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہارا اومر ہے بای یہ تمہارا فاروق ہے یزید دیکھو یہ تمہارا فاروق ہے کتاب المصنف في الاحاديث والاثر جزء صحابی شاب المکتب الاسلامی یہ صفہ نمبر تین سو تیسا ثم قال يا اومرنے خطبہ دیا عبد الرزاق معمرس ابن جدعانسی یوسف ابن محرانسی سمع ابن عباس يقول اومرنے خطبہ دیا لا تختعنن آیت الرجن فإنها قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل وقراناهم آیت الرجن سے غافل نہ ہونا آیت الرجن نازل ہوئی تھی قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے ولیکن ها ذہبت فی قرآن کثیر ولیکن ذہبت فی قرآن کثیر ذہب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ زائے ہو چکا یہ بھی زائے ہو چکا یہ بہت سارا قرآن زائے ہو چکا یہ تمہارا بخاری ہے یہ تمہارا کیا ہے بخاری ہے شکل تمہارے یزید جیسی اور تیرا اخلاق بھی یزید جیسا اور یہ تیرے لئے تعریف ہے کیونکہ تو یزید کو اپنا امیر الفاسقین سمجھتا یہ تو تیرے لئے تعریف ہے کوئی نہ کہہ دے کہ آپ نے اس کی بے حرمت تھی کیونکہ یہ یزید کو یزید کو اپنا امیر سمجھتا اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم توہین نہ کرو مجھے یزید نہ کہو کیونکہ یزید کو یہ بہت بڑا محمد سمجھتا تو اس کو کہہ دے کہ شکل تیرے یزید کردار تیرے یزید اور تیرا اسلام بھی یزید جیسا اگر یزید مسلمان ہے تو تو بھی مسلمان ہے کتاب سی بخاری دیکھو عزیزو کتاب چپیہ کب دو آزار ایک میں یہ صفحہ نمبر بارہ سو سٹھا سٹھا سٹھ یہ ہے اول عمر عمر نہیں تیرے بخاری یہ چاہ تیرے مارے بخاری میں یزیدو سپاہی صاحبہ یہ بخاری ہے بخاری دیکھ کے سپاہی صاحبہ کو بخار آگیا لولا ان یقول الناسو زاد عمرو فی کتاب اللہ لکتب تو حیط الرجم بھیا دی اگر دے نہیں کہنا کہ یہ منسو خود تلاوا ہے اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آئے الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا ٹھیک ہے نا آئے الرجم اچھا سنانے سعید ابن منصور جابدار السمیعیل النشر المجلد الثانی چپی اسنان انیس سر ترانوے میں ملاحظہ فرمائیے تیرے فاروق دے پتر دا حدیث ہے فاروق دے پتر عبداللہ ابن عمر لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَذْتُ الْقُرْآنَ كُلَّةِ کوئی شخص دا نہ کرے کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے آئے 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 یزیدہ آئے کی ہویا آئے صحابہ کافر ہویا ہے قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے عمر نبی کہہ دے نا بھی بہت سارا پیغمبر کے ساتھ بہت سارا قرآن ضائے ہو گیا ان کے موت کے ساتھ صد اللہ علیہ وآلہ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَذْتُ الْقُرْآنَ كُلَّةِ کوئی شخص آپ میں سے نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس ہے وَمَا يُدْرِهِمَا كُلُّهِ کس کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا چیز ہے قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ قُرْآنٌ كَثِيرٌ بہت سارا قرآن ضائے ہو چکا ہے بہت سارا قرآن ضائے ہو چکا ہے بکری کہا گئی فلان ہو گیا بھئی فتم وَلَاكِنْ يَقُولَ أَخَذْنَا مَا ذَهَرَ مِنْهُمْ کہہ دو کہ جو بچ گیا ہے قرآن ہمارے پاس ہے ہے جی جو جڑا بچ گیا ہے وہ ساڑے کول ہے ٹھیک ہے نا سندھی ہو پنجابی نہیں سمجھان دی توانو اردو میں کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں جو بچ گیا وہ ہے صحابہ کافر فاروق دا پتر آپ نے فتوہ دے دی یزید صاحب کافر شیعوں کی دشمنی میں آپ نے اپنے فاروق کو کافر بنا دیا اے سپاہ صحابہ یہ حاشہ نمبر دو ہے حاشہ نمبر دو ہے ٹھیک حاشہ نمبر دو ہے حاشہ نمبر دو میں چلتے ہیں حاشہ نمبر دو میں کیا کہتے ہیں حادث سند صحیح ہونے لا مجال لشک فی اے سند جڑا ہے اے سند چنگی سند ہے صحیح سند ہے اس وچھ شک دی کوئی گنجائش نہیں لئانہو محلن بسلسلت من احمد الحدیف کیوں جے اے جڑا سند ہے اے سند مزین ہے اے سند دی کیا ڈیکوریٹڈ سند ہے اس اے دے نا اے دے نال جڑے نا احمی عدیس نے اکڑے نے اسماعیل ابن علیہ ایوب السختیانی وناف مولا ابن عمر سند بی آلی علوو الاسنات کے ساتھ پورا قرآن کو اس نے ناقص کر دی پورا قرآن ہے نہیں کسی کو اچھا اے تڑے فاروق دا فاروق کی ہویا فاروق آپ کے شیعوں کے چکر میں اسی فاروق دی تکفیر کر دیتی آپ نے شیعوں کی دشمنی میں فاروق کو آپ نے کافر بنا اور کافر اس کے پورے خاندان کو اس کے پتر کو بھی بیٹے کو بھی ہون آتے ہیں آئی شکول بکری بکری دی کہانی ہائی ہائی بکری ہائی ہائی بکری سپائے صحابہ ہائی ہائی بکری بکری کا کوئی اور دکھالو نہ کسی دن تم سپائے صحابہ بکری نال دشمنی کرو بکری کے کہانی کیوں چپاتے ہو تمہارا دین تو بکری بکری نے تباہ کر دی اور یہ جس آیت کی تلاوت کی اس نے سپائے صحابہ نے ذالک الکتاب الارعی بفیہ ہدن للمتقین یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حادی ہے متقین کے لیے وہ کب کہا یہ آیا کہ موجودہ قرآن اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ حادی ہے متقین کے لیے یہ کہہ دیا بھائی اس کا نقصان سے یا کمی بیشی سے مام نے کہا تھا کہ تم دلیل لیکھاؤ کہ صحابہ کے نزدیک یہ کامل ہے وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں تم نے ایک آیا لے کے آیا وہ آیا کا مفہوم بھی تمہارے مراد کے موافق نہیں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کامل ہے اس سے وہ ساکت ہے اچھا کتاب کری ہے جی صحیح مسلم چاہ دار الفکر کب جب یہ ہے دوہزار تین اچھ دوہزار تری اچھ ایس صفحہ نمبر آجی چھے سو چیاسی ایت تکو جی حدیث نمبر چودہ سو بومنجا ہے جی پنجابی بولا کہ اردو بولا قرآن اچھے آیا سی میں اردو میں بولتا ہوں تاکہ سب کو واضح آیا آیا یہ تھی کہ ایک عورت چاہتی نکال کے مردوں کو اپنی چاہتی اس کے موں میں دے دے دس مرتبہ یہ اس سے محرم بن جاتی ہے عمر تو اس کا محرم بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا رضائق کبیر کی بات پھر وہ کیا ہو گئی ہے نسخ ہو گئی ہے پانچ پانچ دفعہ چاہتی دے کہ اس کو دے دو تو ہو جاتا کیا محرم بن جاتا ہے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہنہ فیما یقرہ من القرآن اور بھائی تو اس آیت پر عمل کرنے پہ تجار ہے وے یزیدو محشی انہ جوانانو بج دیتا تاڑے کول تاڑے بین تاڑے عورت دس دفعہ یا پنج دفعہ وہ پنج باری چاہتی دے وے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے اور یہ آیات پڑ دی جانی سن پڑ دی جانی سن اے آیات ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی ان آیات دی تلاوت ہوتی سن سمجھا دیئے توانو تو یہ منسوخ تلاوہ کی بھی چکر بھی نہیں چلا سکتے یہ منسوخ تلاوہ ہے اچھا اہت ہے اور بھی عائشہ کے اقوال ہیں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں دکھایا اچھا سپای صاحب بکری دی مسیبت بکری دی مسیبت بکری دی مسیبت بکری دی مسیبت اسلام نے اسلام کے ساتھ جو بکری نے کیا نا آئشہ کی بکری نے وہ ابو جال ابو لحب نہیں کر سکے بکری دی مسیبت شریعت تو بکری نیکا لائی вами ہوئی 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 تمہارا تو دین ناقص ہے تمہارا تو کفر ثابت ہو گیا کیونکہ اگر فاروق اور عائشہ یہ مسلمان نہیں تو تم کیسے مسلمان ہو یزید تو تم کیسے مسلمان ہے ہائے ہائے بکری دے مسیبت سنن ابن ماجہ بکری دے مسیبت بکری دے مسیبت سناوا میں توانوں بکری دے مسیبت سنن ابن ماجہ چاپ سنہ دوہزار تین اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں باب رضاع الكبیر وڈے آدمین سپاہ صاحب دی عورتان چاہتی دیوہ اس دی باب ہے رضاع الكبیر سپاہ صاحب دی خواتین تاڑے آستے تاڑی ماں دے عائشہ دے یہ کیا ہے پتوہ ہے کہ چاہتی دیو شیعہ مردانوں تاکہ تاڑے پراہ بن جاونے اتحاد بین اسلامی اچھا معاف کیجئے ایک منٹ سنا نبنی ماجہ ہاں یہ ہے اتاکہ جی ان آئشہ لقد نزلت آئیت الرجم آئی الرجم نازل ہویا سی رضاع الكبیر عشرہ مردنو دس مرتبہ چھاتی دیوہ عورت مردانوں نام حرم مردانوں ایک منٹا نام حرم مردانوں نام حرم اچھا وَلَقَدْ كَانَا فِي تَصَحِیفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ یہ ایک صحیفے میں تھی ایک کتاب میں تھی ایک قرآن میں تھی میرے بستر کی نیچے یہ تو پتہ چلا کہ آپ کی ماہی آئیشہ بستر تلے قرآن رکھ کے سوتی تھی اے ہای ہای یہ اسلام ہے یہ دین ہے فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتَ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہوں ہیں دَخَلَ دَاجِنُ فَأَكَلَهُ بَكْرِی آکے بَكْرِی قرآن کا لیا بکری دی مسئبت یہ حدیث سیئے یا نہیں ہے سیئے سنن ابن ماجع المجلد الثانی تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی سنہ انیس سو ستانوے میں کتاب چپیا ہے حدیث نقل کر کے کہتے ہیں حدیث حسن حدیث ہیں صحیح کے اقصام میں سے حدیث حسن ہے اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین تو میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا علمی گفتگو لیکن اس نے جب سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب اس کو سبق ملے کہ آئندہ جب ادھر آ جائے نا ہم گفتگو کریں گے بات کریں گے بشرت ہے یہ کہ ہمارے سوالات کا جواب دیں ہم نے جب کہا کہ تم ایک صحابی کو دکھاؤ جس نے کہاو یہ قرآن کامل ہے ہم کئی صحابی کے اقوال دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن ناقص ہے تم ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ یہ قرآن کامل ہے ہم پیچھے ہٹیں گے ہم کہیں گے ہم کافر ہیں جب تم نے اگر یہ کفر ہے تو سب سے پہلے تم ابوباکر عمر آشین کی تکفیر کر کہ قرآن کے کچھ آیات ناقص ہو گئی ہیں ظالمین کے ظلم کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر یہ کفر ہے تم کو شیعہ کتوب میں ایسے روایات مل گئی ہیں تو سب سے پہلے تم تکفیر کرو اپنے صحابہ کی اس کے بعد شیعوں کی باریات اگر ان کی تکفیر نہیں کر سکتے تو شیعوں کی بھی تکفیر نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا موقف ہے ایک ایسا تلوار ہے ان کے پاس کوئی سپر نہیں ہے اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو لے کیا ہونا ان کے پاس جواب نہیں ہے اچھا